ہیلو ڈیئر ایسٹڈینٹس میں کیسن سے نہیں آپ سب کا ایک بار پھر سواگت کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اینسپائر فیجز کلاسیز میں آج میں آپ کے لئے فیجز کے بہت ایمپورٹنٹ ٹین کیسن لے کر کہا ہوں یہ جو دس کیسن ہے وہ آپ کے نیوی ایئر فورس ایوم اینڈی ان تینوں کی اگزام کے درشی سے بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ کیسن آپ کے اگزام میں پہلے پوچھے بھی جا سکتے ہیں اور اسے ایمپورٹنٹ سے ہم یہ کیسن ہیں ان کنسینٹ اور آداری کیسن ہواب کے اگزام میں پھر سے پوچھے جائیں گے تو آپ ان کیسنوں کو ضرور دیکھیں پہلا کیسن ہواب کی سکرین پر ہے اور اس میں ہمیں کیا پوچھا گیا ہے کہ جو چنبکن سلطہ ہوتی ہے اس کا ایسا ہی ماترکہ ہوتی ہے ہینری پرتی میٹر ٹیسلا میٹر پرتی ایمپیر یا ویبر پرتی ایمپیر میٹر یا اوپروک تو سب ہی ماترک سہی ہے یعنی ہمیں بتانا کی کون سا سلطہ کے سلطہ ماترک یعنی صحیح ہے یا تینوں ہی صحیح ہے تو سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ سوہ پر ریکٹو کا جو فورمولا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے یہ مارکہ ہوتا ہے مونوٹ این سکوائر یہاں پر کیا ہوتا ہے ایریا یعنی اے اپون میں لمبائی لیندھ ہوتی ہے تو اس فورمولے سے ہمیں مونوٹ کی یعنی ماترک نکالتے ہیں یونٹ نکالتے ہیں تو ہمیں کیا پرابت ہوتی ہے یعنی مونوٹ ایسکوالتو کیا پرابت ہو جائے گا ایل ہوتا ہے اس کا ماترک ہوتا ہے ہمارا ہینری اور یہ جو ایل ہے یہ ادھر آیا جاتا ہے تو اس کو ملٹیپلائی میں ہو جائے گا تو یہ ایل کا ماترک ہو جائے گا میٹر اور یہ ہمارا ہوتا ہے ایریا چھتر پر تو یہ ادھر آئے گا ایل کے ڈیوائیڈ میں آ جائے گا تو ہینری کے نیچے آ جائے گا میٹر اسکار تو یہاں سے اس کا جو ماتر کمی پرابت ہوتا ہے تو ہینری پر میٹر پرابت ہوتا ہے یعنی ہمارا اے او والا اپسن تو بلکل صحیح ہے اور ان دو اپسنوں کی اور جانس کرتے ہیں تو ان دونوں اپسن کے لیے ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو ہمارا چمکے چھتر کا جو فورمل ہوتا ہے بائیو ساوٹ کے نیم کے نصار یعنی اس کا جو فورمل ہوتا ہے مونوٹ اپون میں فور پائی اور یہاں پر ہوتا ہے یہاں پر آئی دی ایل سائن ٹیٹا اور اپون میں کیا ہوتا ہے آر اسکوائر ہوتا ہے اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو ہمارا بی کا جو یونٹ ہوتی ہے ہماری ٹیسلا ہوتی ہے تو یہاں سے اپن مونوٹ کے عیمہ نکال لیں گے تو مونوٹ کے ایکوال میں کیا کریں گی سب سے پہلے ہمارا کیا ہو جائے گا میٹر اسکوائر ہو جائے گا اور اپون میں یہاں پر ہمارا آئی ہے تو آئی اس کے ڈوائڈ میں آجائے گا اپسن بھی صحیح ہے وہ دوستو ہم جانتے ہیں جو چنکی چھتر کا جو ایک اور فورمل ہوتا ہے وہ ہمارا کیا ہوتا ہے ویبر پر میٹر اسکوائر ہوتا ہے تو یہاں پر اپن چنکی چھتر کا جو ماترہ کا ویبر پر میٹر اسکوائر رکھتے ہیں پھر آر اسکوائر یہاں پر ہمارا اس کے ملٹیپلائی میں آجائے گا اور نیچے یہ ہمارا ایمپیر اس کے نیچے آجائے گا اور یہ جو ڈیل ہے یہ اس کو ادھر لے کریں گے تو بی کے نیچے یعنی میٹر نیچے آجائے گا تو یہاں سے اس کی یونٹ میں کیا پر آپ تو جائے گی میٹر اسکوائر سے میٹر اسکوائر کرتے جائے گی یا ہماری کے ہو جائے گی ویبر پر ایمپیر میٹر تو یعنی کی ویبر پرتی ایمپیر میٹر بھی اس کا ماترک ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ آگے چنکی چھلتا کی جو ایسا ہی ماترک ہے وہ تینوں ہی ہے تو دوستو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں کہ جنکی چھلتا کے جو ماترک ہوتے ہیں وہ ڈاریکٹ یادر کے ہینری پرتی میٹر ٹیسلا میٹر پرتی ایمپیر ویبر پرتی ایمپیر میٹر یعنی تینوں ہی اس کے ماترک ہوتے ہیں تو اس کا مارک جو رائٹ اینسٹر ہو جائے گا وہ جائے گا یہ والے اپروک سبھی ماترک صحیح ہے اب چلتے ہیں ہمارے سیکنڈ کیوشن پر دوستو یہ کیوشن ہے آپ اس کو اینی نوٹ بھی کرتے جائیں بک کے اندر یعنی بہت ایمپورٹینٹ کیوشن ہے ایسے ہی کیوشن کیا ہے تک کہ آپ کی ایکزامیں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہو گئی دوستو ہمارے جو ایکزام ہوتی ہے وہ لگ بگا یعنی چار دن تک چلتی ہیں اور اس کے ایک دن کے اندر تین شپٹ ہوتی ہیں یعنی چار تی بارہ لگ بگ پندر شپٹ ہوتی ہیں آپ کی ٹوٹل تو اس کے اندر کی یعنی دوستو اس کیوشن تو ہوتے ہیں کہ یہ سیم کیوشن یہی یعنی بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اور پریویس ایکزیر کے کیوشن ہوا بھی آپ کی ریپیٹ ہوتے ہیں تو یہ کیوشن ہوا آنے کی پوری سمباؤنہ ہے تو ہر ایک کیوشن کرنا بہت ضروری ہے ہمارا تو سیکنڈ کیوشن ہے اس میں کیا بتانا ہے کہ کسی کن کا استطیق سدیس آر ایجو کلو تھری ٹی سکوائر آئے کے پلس فورٹی سکوائر جے کے پلس سیون کے کے دورہ پردشت ہے تو پرثم دس سکینڈ میں تیہ کی گئے دوری کہیں دوستی میں اسٹکی سدیس سکینڈ برابرس دس سکینڈ ہے اس پہ تیہ کی گئے دوریا میں بتگانا تو دوست اپنے سکینڈ کی جو بندو ہے وہ ٹی برابرس جیرو پر کام پر ہوتی ہے اور ٹی برابرس دس سکینڈ برابرس ہوتی ہے ان دونوں کی جو استطیق سدیس ہیں وہ آپ pets نکالیں گے تو ٹی برابرس پر دوستیآف کا تو اسٹکی سدیس ہے این انہی آر وال کا مہان ہو جائے گا اور اب ہنہیں دس سیکن میں پوچھا گیا ہے تو دس بی سیکنڈ پر یہ دی اپن استتیس حدیث نکالیں گے تو اس استتیس حدیث کے اپن ٹیکی زیگر دس رکھیں گے تو دس رکھنے پر آپ کو کیا پرابت ہو جائے گا یا میں پرابت ہو جائے گا تین سو آئی کے پر پلس کے یہاں پر پرابت ہو جائے گا چار سو جے کے پر اور پلس کے سیون کے کے پر اب ہمیں کیا نکال نہیں ہے اس کے مدد ڈسٹینس نکالنی ہے یعنی دوری نکالنی ہے تو ان دونوں استعداد سے اپنے انتر کریں گے وہی ہماری کیا ہو جائے گی ان دونوں کی مدد کا وستاپن ہو جائے گا تو دوستو یہ دی اپنے آر ٹو مائنس آر ون کریں گے تو میں کتنا پرابت ہو جائے گا یہاں پر ہمارا بچ جائے گا تین سو آئی کے پر پلس کے چار سو جے کے پر یعنی یہ ہمارا اس کا وستاپن ہو جائے گا یہ سدیس راسی ہے یعنی اس کا مینی مگنیٹوڈ نکالنا تو مگنیٹوڈ کیسے نکالیں گے آر ٹو مائنس آر ون کا یعنی اپنے اس کا مگنیٹوڈ کریں گے تو آپ کا وہ کتنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ہمارا تین سو کا اسکوائر پلس چار سو کا اسکوائر اور یہ کتنا پرابت ہو جائے گا یہ ہو جائے گا پانسو تو اس پرکار سے دوستو ہمارا جو پر تھم دس سیکین میں تو تاہ کی گئی دوری ہے جو ان دونوں کی مددے کا جو وشتہ پن ہوگا وہ آپ کا کتنا نکل کر آیا ہے پانسو میٹر نکل کر آیا ہے تو اس کا جو مارا رائٹ ونس رو جائے گا وہ جائے گا پانسو میٹر اب جائے گی تہیں گے مارا تھڑ کیوشن تھڑ کیوشن میں کیا بتانا ہے آپ کو لپٹ میں رکھی ہوئی سپرنگ طولہ میں ایک درومان لٹکایا گیا ہے لپٹ اوپر کی اور اٹھتی ہے تو سپرنگ طولہ کا پاتھاں ہوگا آپ کو کیا دیا ہوگی آپ کے پاس ایک لپٹ ہے اور اس کے اندر کوئی سپرنگ سے کوئی درومان لٹکایا گیا ہے تو اس کے اندر کوئی سپرنگ طولہ ہے تو اس کا جو پاتھاں کا دوستو آپ کو بتانا ہے کہ یدی یہ اوپر اٹھتی ہے تو کس پرکار سے چینج ہوگا اس کے لئے دوستو میں آپ کو تین کنڈیشن بتاتے تھا ہوں یدی وہ تینوں کنڈیشن آپ یاد کر لیتے ہیں یا نوٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی دکت نہ آئے گی ایک سیکیشن کرنے میں تو تین کنڈیشن کیا ہے جب دوستو پہلی کنڈیشن یہ ہے یادی کوئی سپرنگ طولہ میں ایم دروان کا جو پاتھاں کا وہ لٹکا وہاں لپٹ کے اندر یہ لپٹ یا تو ہمارے اشتیر رہتی ہے یا کسی سمان ویلوشیٹی سے اوپر جا رہی ہے یا نیچے جا رہی ہے یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ایسیلیرسن جیرو ہے یعنی یا تو سمان ویلوشیٹی سے اوپر جا رہی ہے یا سمان ویلوشیٹی سے نیچے آ رہی ہے یا اشتیر ہے اس کنڈیشن میں ایک کا مان ہمارکہ ہوتا ہے جیرو ہوتا ہے تو یہاں پر جو وستو کا بہار ہوتا وہ نوٹ کر لینا اس کنڈیشن میں ایم جی ہوتا ہے دوسری کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ دوستو یادی ہماری یہ ہے کسی ایسیلیرسن اے سے اوپر جا رہی ہے یعنی اے پریورتی تیویک سے اوپر جا رہی ہے یعنی اس کا ایسیلیرسن وہ آپ کا کیا ہے اوپر کی اور ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کا جو بہار ہوتا ہے وہ بھی نوٹ کر لینا ایم جی پلس اے ہوتا ہے کیونکہ دوستو ہمارا اس کا جو تورن پہلے جی تھا یادی اے تورن سے یہ ہے اوپر کی اور جا رہی ہے تو اس کا جو ٹوٹل تورن ہو جائے گا وہ جی پلس اے ہو جائے گا جو بہار ہو جائے گا مارا ایم جی پلس اے ہو جائے گا تھاڑی کوئی اینی سیچویشن کیا ہے ہمارے دوستو سرڈ یعنی جو پوئنٹ کیا ہے کہ یہ دی ہے لیپٹ اے تورن سے نیچے آ رہی ہے یعنی اے تورن سے یہ دی اس کا جو تورن اے ہو نیچے کی اور ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں اس کا جو بہار ہوتا ہو یاد اکھنا اس کنڈیشن میں مارا کیا ہوتا ہے ایم جی مائنس اے ہوتا ہے کبھی کبھی اے کیوشن آپ سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جب کوئی وستو یعنی مکت اوہستہ میں نیچے اور گیڑتی ہے یا جی تورن سے نیچے کی اور گیڑتی ہے تب اس سمجھ اس کا بہار کتنا ہوتا ہے تو اس سمجھ اس کا جو بہار ہوتا ہے وہ سننے ہوتا ہے کیونکہ اے کی جگہ پن کیا رکھیں گے جی رکھتے ہیں جب کوئی وستو مکت روپ سے نیچے گیڑتی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جی تورن سے نیچے آ رہی ہے تو یہاں پر ایک کا مانی ادیپن جی رکھتے ہیں تو ہمارا اس سمجھ جو بہار ہوتا ہے وہ میں کتنا پرابت ہوتا ہے سننے پرابت ہوتا ہے اب ہمیں کیا بتانا ہے کہ دوستو اس کیوشن کو ادیپن کرتے ہیں تو اس کا جو ہمارا رائٹ اینسر ہو جائے گا وہ اپسن امہ دی والا ہوگا یعنی پریورتن ہوگا وہ ویک پر نیبر کرے گا کیسے دوستو اس کا جو ویک ہے وہ اوپر کی اور کس پرکار سے چینج ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے نیت ویلوسیٹی سے گتی کر رہا ہوگا تو اس کا بار ہمارا ایم جی ہوگا یعنی اوپر کی اور اس کا ویلوسیٹی کا مان رگاتار بڑھ رہا تو اس کا مطلب کی ایک تورن اوپر کی اور ہے تو مارا اس کا بار بڑھ جاتا ہے یعنی اوپر کی اور اس کا ویلوسیٹی کا مان لگاتار کم ہو رہا ہے ہے نیچے کی اور بڑھ رہا ہے تو اس مطورن ہمارا نیچے کیور ہو جائے گا تو اس مجھے اس کا بار ہمارا گھٹ جاتا ہے یعنی جو سب ہے یعنی جو اس کا پاٹھیاں کو کس پر نیبر کرے گا یعنی پریورتن ویگ پر نیبر کرتا ہے تو اس کا مارا رائٹ انسر ہو جائے گا آپ سینما ڈیوالا اب آپ کا پورت کیوشن ہے پورت کیوشن میں آپ کو کیا بتا ہے نا کی پین سندھی فوٹو سیل میں کسی ایک وعنی پرکاس دوارہ اتپن کیا گیا پرکاس ویدود واہق بل سمان پاتی ہوتا ہے فوٹو سیل دوستو آپ نے پڑھا ہوگا کیا کاری ہوتا ہے یعنی سور پلیٹ ہوتی ہیں اس کے اندر فوٹو سیل ہی لگے ہوتے ہیں اس کا کاریہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی اس پر فرکاس آبتیت ہوتا ہے تو یہ ایک ویدود واہق بل یعنی کرنٹ اتپن کرتے ہیں تو آپ کو بتانے کی دوستو یعنی جو مارا آبتیت پرکاس کرتے ہیں کسی فوٹو سیل پر تو جو مارا پرکاس ویدود واہق بل ہوتا ہے یعنی جو وولٹے جتپن ہوتی ہے یہ یعنی کس کے سمان پاتی ہوتی ہے یعنی اس کے اندر جو پین سندھی لگی ہوتی ہیں اس پین سندھی پر لگائے گئی وولٹ تاکہ سمان پاتی ہوتی ہیں یا اس کا جو بیچ کا جو ویبو پر آچیر ہوتا ہے اس کے سمان پاتی ہوتی ہیں یا جو آپ تک پرکاس کے جو فریکوینسی ہے میونوٹ اس کے سمان پاتی ہوتی ہیں یا اس کی تیروتہ یعنی انٹینسٹی اس کے سمان پاتی ہوتی ہے تو آپ کو بتانے کی ان چاروں میں سے جو ویدود واحق بل ہے وہ کس کے سمان پاتی ہوگا تو دوستو پرکاس ویدود پرواب کے اندر بھی آپ کو یہ کیوشن پوچھا جا سکتا ہے یعنی کہ جو ہمارا پرکاس ویدود پرواب ہوتا ہے اس کے اندر بھی بھی کسی اپنے الیکٹورٹ پر پرکاس آپ تکراتے ہیں اور اس کے اندر بھی ہمارا ایک ویدود واحق بلکتون ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی دوستو یہی کنسیپٹ یعنی ہمارے ہوتے ہیں تو میں آپ کو دو کنسیپٹ بتاتا ہوں یا اس کو آپ ٹرک سمجھ سکتے ہیں تو وہاں سے آپ ان کیوشنوں کو آسانی سے کر سکتے ہیں دوستو ہمارا جو فرکوینسی ہوتی ہے اپنے اس کو میو سے لکھتے ہیں اور جو ہماری وولٹیج ہے اپنے اس کو وی سے لکھتے ہیں اور انٹینسیٹ یعنی تیروتہ ہے اس کو اپنے آئے سے درساتے ہیں اور دوستو ہمارا جو کرنٹ ہے اس کو اپنے آئے سے درساتے ہیں تو یہاں سے آپ یاد دکھنا ہے دوستو ہمارا جو وولٹیج ہوتی ہے وہ تو فرکوینسی کے سمان پاتی ہوتی ہے اور جو کرنٹ کا مان ہوتا ہے وہ ہمارا کس کے سمان پاتی ہوتا ہے انٹینسیٹ کے سمان پاتی ہوتا ہے یعنی کسی ہے ڈائیوڈ پر یا کسی الیکٹروڈ پر اپنے آفتیت پرکاس کی تیروتہ کو بڑھاتے ہیں تیروتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کی انٹینسیٹی کو بڑھاتے ہیں تو اس کے اندر بینے والی کرنٹ کا مان بڑھ جاتا ہے ید دوستو یہاں پر اس کے انی فریکوینٹسی کا مان بڑھا جاتا ہے آورتی کا مان بڑھ جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا ہمارے ورٹبیاں کا مان بڑھ جاتا ہے تو اس پرکاس کے یاد اکھنا جو بدورت واحق بل ہوتا ہے وولٹیج ہوتی ہے وی وہ کس کے سمان پاتی ہوتی ہے آورتی یعنی فرکوینسی یعنی مو کے سمان پاتی ہوتی ہے تو اس کا جو ہمارا رائٹ ویسر ہو جائے گا وہ جائے گا این کی اوپسن نمبر سی والا یعنی سیل پر آروپیت پرکاس کی آورتی پر یا آپ سکتے ہیں کہ فرکوینسی پر دوستو انگلیس والے میں ڈی ہوگا اور اندی والے میں اس کا رائٹ ویسر اوپسن نمبر سی ہوگا اب سلتے ہیں نیشٹ کیوشن پر آپ کا جو پانچوا کیوشن ہے اس کے اندر میں کیا پوچھا گا کہ اوم کا نیم سکتے ہوتا ہے آپ کو بتانا ہے کہ جو ہمارا اوم سلو ہوتا ہے وہ داتوں کے لئے کم تاپر یا داتوں کے لئے ادھک تاپر یا ویدو تاپ گھٹے پدارت میں پرواہیت دھارہ یا ڈائیوڈ میں بہنے والی دھارہ ان تینوں میں یعنی کس کے لئے سکتے ہیں تو دوستو یاد اکھنا اوم کا نیم کیا ہوتا یاد اکھٹے کیونئی وی ہوتا ہے وہ ہماری آئے کے سامان پاتی ہوتا ہے یعنی کرنٹ کے سامان پاتی ہوتا ہے یا ان دونوں کے مددے گراب کھچا جاتا تو ہمارا ایک سلڑ رکھی گراب پرابت ہوتا ہے یعنی وی آئی کے مددے جو گراب ہوتا ہے وہ سلڑ رکھا م Play 옆vens پرابت ہو رہا تو ہمارے کیوں ہوتا ہے کہ اوم کا نیم کا پالن کر رہے ہیں دوستو دھارتوں کے لئے اپن کم تاپر رکھتے ہیں یا آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے جو دھاتو ہوتے ہیں جو وائر ہوتے ہیں اس کے اندر دوستو دھاتو ہی ہوتے ہیں اور یاد ہی وہ کمرے کے تاہ پر ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں اوم کا نیم کا پالان کرتی ہیں یا ان کے مددے جو گراف کچا جاتا ہے اور آئی مددے کے وہ سلل رکھیے پرافت ہوتا ہے جسے ہی دوستو یاد ہی اپنے اس کا تیمپریچر بڑھا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یعنی جو اپنے والٹیج کا مان کم بٹائیں گے تو بھی دھارہ کمان اچانک سے بڑھ جاتا ہے اس کے اندر یعنی جو آگے جا کر ادھک ٹیمپریچر پر دوستو ان کا جو گراف ہوتے سلل رکھیے نہیں ہوتا ہے تو یاد ہی دھاتوی چالک ہوتے ہیں وہ کم تاہ پر ہی اوم کا نیم کا پالان کرتے ہیں ادھک تاہ پر اوم کا نیم کا پالان نہیں کرتے ہیں تو اس کا جو ہمارا رائٹ ونسٹ رجائے گو جائے گا دھاتوی چالکوں کے لئے کم تاہ پر اوم کا نیم سکتے ہیں اور جی اور ڈی والی اپسن میں دیکھتے ہیں دوستو ویدو تپکٹے کے لئے ہیں جو ہمارا ہم سبھی جانتے ہیں اوم کا نیم سکتے نہیں ہوتا ہے اور ڈائیوڈ کے لئے ڈائیوڈ کے لئے پنس گراف آپ نے دیکھو اگر جو والٹیج کمان ہوتا وہ اچانک سے بڑھ جاتا ہے اور اچانک سے ہی کم ہوتا ہے تو اس پرکار سے اس کے لئے بھی یعنی جو ہمارا اوم کا نیم ہے وہ ستے نہیں ہے تو اس کا جو ہمارا رائٹویں سکتے گا وہ جائے گا دھاتوی چالک کے لئے کم تاہ پر اب آپ کے لئے چھٹوا کیوشن سکت کیوشن میں میں کیا بتانے کی نملے لکھیتے میں سے کن کی اسمہ چال لگتا بائیں سے دائیں اور وردی ہوتی ہے یعنی آپ کو تین میٹیری لئے آپ پر دی ہوئی ہیں ایلومینیم کوپر ایوم ایجی یعنی چاندی تو آپ کو بتانا کی کس کے لئے یعنی جو چال لگتا ہے وہ ہے دائیں سے بائیں سے دائیں اور جانے پر یعنی بڑھتی ہے بائیں سے دائیں یعنی بائیں کا مطلب دوستو ہمارا اس پرکار سے جا رہے ہیں تو آپ کو بتانا کی کیسے یعنی بڑھ رہی تھی کی تو آپ کو دوستو یاد اکنا سب سے ادھیک جو چال لگتا ہوتی ہے وہ ہماری ایجی کی ہوتی ہے اور اس سے یعنی جو کم چال لگتا ہوتی وہ ہماری کس کی ہوتی ہے کوپر کی ہوتی ہے وہ سب سے کم جو چاہ لگتا ہوتی ہے وہ یاد اکھنا ایلیومینیوم کی ہوتی ہے تو اس پرقار سے دوستوں میان کی اس پرقار سے جانے پر بڑھنے چاہیے تو سب سے ہماری زیادہ ہوتی ہے ایجی کی اس سے کم ہوتی ہے سی ایوں کی اور سب سے کم ہوتی ہے ایلیومینیوم کی تو اس کا رائٹ وائنسل جائے گا وہ جائے گا اوپسی نمہ اے والا یعنی بائین سے دائیں اور جائیں گے کا پرواب سمان ہوتا ہے آپ کو بتانا ہے کہ دوستو کون سا ایسا نیم جو میں یہ بتاتا ہے کہ کسی وستو پر ایدی پر انداب لگاتے ہیں تو یہ جو پریسر ہوتا ہے وہ سبی باغوں پر ایسی سمان ایسی پریسر ڈالتا ہے انہی اس کا جو پرواب ہوتا ہے وہ سمان ہوتا ہے تو یہ جو نیم ہوتا ہے یاد اکھنا یہ پاسکل کا نیم ہوتا ہے تو اس کا رائیٹویس ہے گا اپسین مر اے والا دوستو یہ کیوشن بھی پچھا جاتا ہے کہ انہیمار جو گارڈیوں کے اندر جو بریک لگاتے ہیں آج کال جو بریک ہوتے ہیں وہ بھی دوستو پاسکل کے نیم پر آتائریت ہوتے ہیں تو ان کی ایس کیا کرتے ہیں کہ دوستو مار جو کسی ایسی وستو پر ایک جگہ پر اپنا پریسر لگاتے ہیں تو یہ جو پریسر ہوتا ہے وہ ایسی وستو کی سبی جگہ پر ایسی سبی سطح پر ایسی سمان پریسر سوا آگو میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اس پرکار سے اس کا رائٹ ہو جائے گا اب آپ کا آٹھ واقیوشن آٹھ واقیوشن میں آپ کو کیا بتانا ہے کہ نیت کونی اے ویک سے ورطاکار مارگ میں گتی کرتے ہوئے کن کے سمند میں نمن کتھنوں میں سے کونسا کتھن اصدتے ہیں اس کے اندر آپ کو کیا بتانا ہے کہ یہ ہمارا کوئی ایک کن ہے وہ ورطیہ مارگ پرینی کیا ہے نیت کونی اے ویک سے گتی کر رہا ہے یا اپنے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا یونیفورم سرکولر موسن کر رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو بتانا ہے کہ ان چار کتھن میں سے کونسا کتھن ہمارا کیا ہے رونگ ہے اے سکتے ہیں تو پہلا کتھن آپ کو کیا دیا ہے وہ جو ویک صدیس ہے وہ ورط کے اس پر سے ریکھی ہوتا ہے دوسری کتھن ہمارا بلکل صحیح ہے کیونکہ جو مارا جو ویک ہوتا ہے وہ یاد اکھنا اس پر سے ریکھی ریکھا کے اندیس ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پر ویلوسیٹی کا مان یادی وی ہے تو اس کی دو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ اس پر سے ریکھا کے اندیس ہوتی ہے یہاں پر یہ دی ویلوسیٹی کا مان وی ہے تو اس کی ڈائریکشن اس پر کارسی ہوگی دوسرا کتھن آپ کیا دیا ہے کہ جو ویک یعنی اس کا جو تورن ہے وہ صدیس یعنی تورن صدیس ورط کے اس پر سے ریکھی ہوتا ہے دوستو یہ آپ کا بلکل گلت ہے کیونکہ ہمیں پہلے دیا ہوئے کہ یہ نیت کون یہ ویکسے گتھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا کہ دوستو اس کے اندر کوئی بھی یعنی اس پر سے ریکھی ایسیلیشن نہیں ہوگا یعنی اس والے ایسیلیشن کا جو مان ہمارا سننے دیا ہوگی کیونکہ اس کے اندر ہر جگہ ویلوسیٹی کا مان نیت ہے دوستو رہا تورن اس کے اندر جو کاری کرے گا وہ ہمارا اے آر یعنی ابھی کیندر تورن کاری کرے گا اور اس کے ڈائریکشن کیا ہوگی ہماری کے اندر تورن 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 میں نے آپ کو بتایا کہ ترجہ کے اندودیس ورث کے کے اندر کی اور ہوتا ہے اور ڈی والی اپسن میں کیا دیا تو یہ بھی مارا صحیح ہے کہ ویلو سیٹ ہمارے یعنی اس پر سے رکھا کے اندودیس ہوتی ہے اور اسیلیرشن اس کے اندر کیا ہو جائے گا ترجہ کے اندودیس ہو جائے گا تو یہ دونوں ایک دوسرے کے پرپینڈکولو رہتے ہیں تو اچھتے کتنا آپ کا کونسا ہو جائے گا کہ جو مارا تورن ہوتا ہے وہ تورن سدیس ورث کے اس پر سے رکھی ہوتا ہے یہ ہمارا گلت ہے اس پر سے رکھی نہیں ہوتا ہے بلکہ ترجہ کے اندودیس کے اندر کی اور ہوتا ہے تو اچھتے سے کتن ہو جائے گا ہمارا اپسن نمر بیوارلہ اب آپ کا نائندھ کئوشن ہے نائندھ کئوشن میں آپ کو کیا بتانا ہے کہ سرال آورت گتی میں کیا نیت رہتا ہے سمپر ہارمونک موسن ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو بتانا ہے کہ ان چار راشیوں میں سے کونسی قوانٹیٹی ایسی ہے جو ہر جگہ پر کونسٹینٹ رہتی ہے نیت رہتی ہے تو دوستو سب سے پہلی پرتیانینبل اس کا پورمولا آپ کو پتاؤنا چاہیے مائنس کا کئے ایکس ہوتا ہے تو اس کے کارنے یہاں پر ہمارا دیکھتے ہیں کہ دوستو یہ ہے وشتاپن کی سمان پاتی ہوتی ہے جہاں پر کن کا وشتاپن ادھیک ہوتا ہے وہاں پر اس کا نیبل کا مان ادھیک ہو جائے گا پرتیانینبل کا مان میکسیمم ہوگا جہاں پر وشتاپن کا مان مینیمم ہوگا وہاں پر ہمارا پرتیانینبل کا مان بھی مینیمم ہو جائے گا تو اس پرکار سے یہ ہماری چینج ہوتی ہوئی راشی ہوتی ہے بھی والے اپسن میں کیا دی ہوئی ہے کائنیٹیک انرجی گتی جو جا تو کائنیٹیک انرجی کا پورمولا بھی آپ نوٹ کر لیں یہ ہوتا ہمارا 1 بائی 2 ایم اومیگا اسکوائر ایسکوائر اور مائنس کے 1 بائی 2 ایم اومیگا اسکوائر ایسکوائر ہوتا ہے بلکہ جو استطیق درجہ ہوتی پورمولا پرابت ہو جاتا ہے اور پورمولا یہ ہوتا ہے یہ دونوں ہی دوست ہماری وشتاپن کے سمان پاتی ہوتی ہے یعنی جیسے جیسے وشتاپن کا مان مارا بڑھتا جائے گا پورمولا 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 بڑھتا جاتا ہے اور جیسے جیسے وشتاپن کا مان بڑھتا جائے گا انکہ اس میں سے مان گھٹے گا تو اس کا مطلب کیا کہ کائنیٹک انرجی کا مان کم ہو جاتا ہے اور یہاں پر کائنیٹک انرجی ماری منیمم ہوتی ہے یہاں پر کائنیٹک انرجی میکسیمم ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب کیا کہ یہ دونوں راشی بھی ماری چینج ہوئی رہتی ہے بلکہ آورتکال دوستو آورتکال کیا ہوتا ہے کہ انکہ اس کے جو مارے ایک کمپن ہے ایک کمپن ہے اس کو تے کرنے میں لگا سمہ ہوتا ہے وہ یہ مارا آورتکال ہوتا ہے دوستو یہ مارا وشتاپن کی سمان پاتی نہیں ہوتا ہے ایکس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے اس کا جو مان ہوتا وہ ہر جگہ سمان ہوتی ہے یعنی ایک کمپن میں لیا گیا سمہ ہوتا ہے وہ سبھی جگہ سمان ہوتا ہے یہاں پر جو ایک کمپن ہوگا اس کے اندر بھی سمہ مارا وہی ہوتا ہے جو آورتکال ہوتی ہے ہمارے ایک کونسٹینٹ راسی ہوتی ہے ایسے سم کے اندر تو اس کا رائٹ ہو جائے گا اپسن نمبر ڈیوارلا اب آپ کے لئے ٹیند کیوشن ہے ٹیند کیوشن بھی بہت اچھا ہے اس کے اندر آپ کو کیا بتا ہے کیوں کلام کا آویش ایک ٹھوس داتو کے ٹکڑے پر جس کا اے نیمی تاکار رکھا ہوا ہے تو آویش وطرن ہوتا ہے آپ کو کیا بتا ہے کہ آپ کے پاس ایک اے نیمی تاکار کو کوئی ایک اے نیمی تاکار کا دوستو گولاکار نہیں ہے اس کو اے دیپن کیوں آویش دیتے ہیں تو آپ کو بتانا کہ وہ ہے داتو کے یعنی اس کے اندر سمان روح سے وطرن ہوتا ہے یا اس کی سطح پر سمان روح سے وطرن ہوتا ہے یا اس پرکار سے وطرن ہوتا ہے کہ اس کی استطیق رجعہ کا معنی نیونتم ہوتا ہے یا اس پرکار سے کہ اس کی کل ارسمہ کا حاص نیونتم ہو دوستو اس کا جو رائٹ ہوئی شروع جائے گا دوستو ہمارا کوئی اے نیمی تاکار ہوتا ہے اس کے اندر جو آویش ہوتا ہے وہ سمان روح سے اندر بھی وطرن نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی سطح پر بھی سمان روح سے نہیں ہوتا کیونکہ دوستو جہاں پر نیوکیلا پارٹ ادھک ہوتا ہے نیوکیلا پارٹ پر جو آویش کامان ہوتا ہے وہ ادھک ہوتا ہے اور باقی والی پارٹ پر آویش کامان کم ہوتا ہے تو اس پرکار سے سطح پر بھی سمان روح سے نہیں ہوتا ہے دوستو اس کا جو عویس بیترین اس پرکار سے ہوتا ہے کہ دو عویسوں کے مددہ جو ہمارا پڑتی کرسن بل ہوتا ہے یا وہ نیونتم ہو یعنی اس کی استطھی رزاکمان یعنی اس کی استطھی ہو وہ ہماری میکسیمم ہونی چاہئے یا استطھی جو رزاکمان دوست مارا نیونتم ہونا چاہئے یعنی یہ جو آسانی سے استطھی جونین چاہئے استطھی جو انہی اینرڈی نے ہوئے اس کا جو رائٹ انسر ہو جائے گا ہو جائے گا اوپسن نمبر سی والا یعنی اس پرکار سے کی استیتی روزہ کا معنی اس کا نیونتم ہوتی اس کا رائٹ ہو جائے گا اوپسن نمبر سی اسی دس کیوشنوں کے ساتھ ہمارا آج کا جو ویڈیو وہ کمپلیٹ ہوتا ہے یہ ٹین کیوشن آپ کو کیسے لگے آپ کمینٹ کر کے ضرور بتائے گا ہم آپ کو نیسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایسے ہی پھر جس کے اچھے اچھے کیوشنوں کے ساتھ تب تک آپ سے بھی جائے ہند جائے بھارت